اسلام علیکم ویسا کہ اب ہم نے پتا ہے کہ آج قبیل صلی اللہ علیہ وسلم کہ بارہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا نہیں لیکن درست منانا کہاں دیکھو اس طرح چیز بتانے سے پہلے میں جندر شید پڑھتا ہوں شاہر کہتا ہے جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا جنت کو بڑی چیز ہے رستہ نہیں ملتا یہ آلِ محمد ہے پوشان کے جن کی پیوند تو مل جاتے ہیں دھبا نہیں ملتا اور جس جن سے ہے نہر پہ عباس کا قبضہ وہ کے تو بہت ملتے ہیں مگر پیاسا نہیں ملتا سوجہ سامنے اکرام لوگ کہتے ہیں جلوس ملانا کہاں لکھا ہے آئیے میں آر صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف نال آئے اس سے پہلے کہ میں آپ کو حدیث بتاؤں بڑی بڑی کتابوں میں مل جائے گی اب جب بھی کہیں گے دکھانے کے لیے میں دکھا دوں گا حوالے کے ساتھ دکھاؤں گا اور کس علماء نے کب لکھا اے بھی میں بتا دوں گا حضی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لانے والے ہیں تو انہوں نے ایک ہزار سال پہلے ہی حضی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لگ بک علماء اکرام لکھتے ہیں چار سو گھریں تیار کر دیا اور حضرت عیوب رضی اللہ علیہ وسلم کو قوم نہیں جانتا ہے امی کی خاندان سے امی کی دادا پر دادا حضی اللہ علیہ وسلم کی گھر حضی اللہ علیہ وسلم کی اتنی جاتے ہاں بیٹی دیں وہ یہ نبی بن ساری مسلمانوں یہ تو بس حضی اللہ علیہ وسلم کی حضار سال پہلے کے بعد کیا ہے جو میں نے حدیثیں ثابت کر دیا اور بھی تو تمام علماء امی محمد دیزار امی محمد سیدی اور تمام عیسیعان میں دین ہیں جن کا ابھی تو میں نے بھول بتایا نہیں نبی کی آنے مشیلے حضی طبعہ نے لگ بک چار سو گھریں تیار کر دیا کہ میرے آقا آئیں گے یہاں بیٹھیں گے اور ان کے ساتھ اگرام بھی آئیں گے اللہ تعالیٰ نے نبی کے عشق میں آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ہجار سال پہلے آئیں گے میں آپ پر آج ہی ایمان لاتا ہوں اور مجھے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لیکن کہتے ہیں کہ جرس منانا صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لائے تو جرس کون منایا ایک بتائیے جب نبی تشریف لائے تو ایمان والا کون تھا بس دو ہی دن کو ایمان والے تھے حضرت عاملہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان والے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان والے تھے اس وقت میں کسی علمہ کرنے والا نہیں ہوں گا تو جرس مکادے رکھون نبی کے عامت کو خوشی منائے رکھون ہاں جب مکہ کی شردین پہ خاص اللہ علیہ وسلم تیر پر سال لہیں وہاں سے ہندرت دیئے تو تاریخ بتا کر دیکھ لیئے نبی کی شان میں صاحبہ نے اور ان کے جانے والوں نے کتنی خوشیہ منائی تھی مدینے کی سرزمین پر نبی کی آنے کی خوشی میں نا جانے کتنے جلوسوں نکرے تھے ارے جب کوئی ایمان والا نہیں ہوں گا تو نبی کو خوشیہ کون منائے گا جب ایمان جو اکتا ہے تو نبی کو خوشیہ منائی گا اور کون سے علماء نے کب لکھا ہے بھی حوالہ دولہ اور کس سے اتنے سال کرانہ عراقہ ہے اسلام علیکم